موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ رحیم جہار خان کے قریب تیز گام ٹرین میں آتش زدگی کے نتیجے میں جام بہاک افراق کی تعداد چوہتر ہو گئی ہے وزیر ریلوے نے ٹرین حاصل میں جام بہاک ہر شخص کے لیے پندرہ لاکھ اور زخموں کے لیے فیکس تین سے پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کرتار پور اہداری کا کھلنا پاکستان کی طرف سے سکھ برادری کے لیے خیرخواہی اور رواداری کا پیغام ہے اور گلگت کا بہترواں یوم آزادی کل گلگت بلتستان میں روایتی جوشو جذبے سیمر آیا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لیاکت پور شہر کے قریب راولپنڈی آنے والی تیز گام کی تین بھوگیوں میں آتش زدگی سے جام بھاک افراد کی تعداد چوہتر ہو گئی ہے رحیم جارخان کی ذلی تظامیہ کے ایک اہددار نے ریڈیو پاکستان کے بھاولپور کے نمائندے سجاد پر ویس کو بتایا کہ ٹرین کی تین بھوگیوں کو دو گیس سیلنٹروں کے پٹنے سے اس وقت آگ لگ گئی جب مسافر ناشتہ تیار کر رہے تھے انچارڈ ریسکیو ون ون ٹو ٹو بھاولپور باقر حسین نے کہا ہے کہ آگ بجھانے اور کولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور زخمیوں کو بھاولپور اور رحیم جارخان کے اس وطالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ٹرین حاصل کے بارے میں مزید معلومات ہیلپ لائن نمبر 03-00-80-60-7-80 سے حاصل کی جا سکتی ہیں جبکہ کراچی ریلوی سٹیشن پر ایک ہنگامی مرکز قائم کیا گیا ہے جہاں ٹیلی فون نمبر 09-199-21-35-006 کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے تیزگام ایکسپریس کے علمناک سانے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے تازیت اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کیلئے دعا کی وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے حادثے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے جو ہنگامی بنیاد پر مکمل کی جائے گی وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے ٹرین کی حاصل میں جام بہاک افراد کے لیے فیقس پندرہ لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے فیقس تین سے پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے ملتان میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تیزگام کے چھہتر مسافروں کے جام بہاک ہونے کی تصدیق کی انہوں نے امدادی کاروائیوں میں فوری مدد فراہم کرنے پر فوج کا شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنے موقف پر پوری طرح عمل پیرا ہے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرتار پور رہداری کھلنا دنیا بھر بھی مقیم سکھ برادری کے لیے جذبہ خیر سگالی اور رواداری کا پیغام ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو کامیابی کے ساتھ عالمی سطح پر روجا کر کیا ہے اور اب عالمی ذرائع بلاغ مسئلہ کشمیر کے کورش کر رہے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں پورام طریقے سے رہ رہی ہیں اور ملک میں ان کی عبادت کاہ مکمل طور پر محفوظ ہیں ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون کیا اور دو درفہ تعلقات اور علاقہ سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا وزیر خارجہ نے ملیشیا کے وزیر خارجہ کو مکبوزہ کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے پانچ اوگست سے مکبوزہ کشمیر میں بدترین کرفیو آئیت کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری بھارتی مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے عالمی برادری خصوصاً امت مسلمہ کی جانب دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر باکستان کی موقف کی توسیح کے لیے ملیشیا کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا دونوں وزیر خارجہ نے علاقہ امن و استقام پر مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا مکبوزہ کشمیر کے مظلم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کل یوم کشمیر منایا جائے گا اسلام آباد صوبائی دار الحکومتوں آزاد کشمیر اور گلکت بلدستان سمیت ملک بھر میں تنازع کشمیر سے متعلق نوائشوں اور تصویری مقابلوں کا احتمام کیا جائے گا اسلام آباد میں یہ مقابلے شہرائے دستور پر ہوں گے ایران نے کہا ہے کہ وہ ہر علاقائی اور عالمی فارم پر مسئلہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا پاکستان میران کے سفیر ہنر مہدی ہنر دوست نے آج اسلام آباد میں ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر مملکت شہریار خان آفیدی کے ساتھ ملاقات کے دوران پاکستان کی حمایت کا عیادہ کیا اور گلگت بلدستان کا بہترمہ یوم آزادی گلگت بلدستان میں کل روایتی جوش جذبی سے مرائے جائے گا یہ دن جنگ آزادی کے ان مشاہیر اور گلگت سکاؤٹس کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے مرائے جاتا ہے جنہوں نے یکم نومبر 1947 کو ڈوگرہ راج کے خلاف بغاوت کی تھی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق توقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان تقریب کے مہمانیں خصوصی ہوں گے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو.جووی.پک اور فیس بک کے لیے ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر برہراس ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کیجئے